تمام بیماروں کی شفایابی کے لیے تمام خالی گود رکھنے والے مومنین و مومنات کے لیے کہ مالک انہیں جلد سے جلد اولاد عطا فرمائیں اور ایک مومن محمد رمضان صاحب بیمار ہیں ان سمیت جو ماتمی دنیا میں جہاں کہیں بیمار ہیں ان تمام کی شفایابی کے لیے ملکے بلند آواز سے صلوات تلاوت کیجئے جس بندے کے دل میں وقت کے آخری محمد کی زیارت کی جتنی تڑپ ہے وہ اتنی بلند سلوات تلاوت کریں اجازت ہے جو میں نوکری کا آغاز کروں جی مالک آپ کو سلامت رکھیں آج ہماری یہ پانچویں نشست مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی خدا احد ہے مگر احدیت کے منصب کا مصرہ ایک نظر کر رہا ہوں اور میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں میں کون ہوں آپ کون ہیں آپ کا مزار کیا ہے آپ کا میار سماعت کیا ہے آپ کا میار معرفت کیا ہے اس کی نظر ایک مصرہ احد ہے مگر احدیت کے منصب کا کٹے سروں کا قبیلہ دھیان رکھے گا جو بات مجھے میز پہ ہاتھ مار کے داد ملا ہے جس بات پہ مجھے لگتا ہے اس گلتے داد آئی ہے گلتے داد نہیں آئی خدا احد ہے مگر احدیت کے منصب کا خدا احد ہے مگر والیوم اچھا کرنا ہے بیس نہیں بڑھانی میں اوزنے نہیں کرتا رہے ہیں انہاں بیس بڑھائی جتی خدا احد ہے مگر احدیت کے منصب کا خدا احد ہے تھوڑی سی اور بڑھائیں گے بلکل یس ہو جائے گی پھر آپ بے شک چلے جائیں کوئی ٹنسے نہیں خدا احد ہے مگر احدیت کے منصب کا کٹے سروں کا قبیلہ دھیان رکھے گا اور ضعیفیہ نہیں سکتی کبھی بھی کربل پہ کیوں اسے حسین کا اکبر جوان رکھے ہیں آپ بھی آتھ پھاتے بھی یہ تو مجھے اچھا لگتا آپ کا جائے گا کچھ نہیں بہت دو دن اور دی لوں گا مولا علی اکبر کا مادمی بولے حیدری یہ لطف ہے یار خدا کی قسم پورٹ بولو خدا احد ہے مگر احدیت کے منصب کا کٹے سروں کا قبیلہ دھیان رکھے گا ضعیفیہ نہیں سکتی کبھی بھی کربل پہ اسے حسین کا اکبر جوان رکھے گا ایک راز ہے باو جی شاید وہ 99% ملک صاحب بندوں کو نہیں پتا نہیں پتا 99% بندوں کو میں ایک راز سے پردہ ہٹا رہا ہوں نور خدا نور خدا اور روح بیٹھ جا میرا بیٹھا تیری خیر ہوئے نور خدا اور روح پیمبر سے جنگ تھی نور خدا اور روح پیمبر سے جنگ تھی یہ پانچ دن ہو گئے ہیں میں موبائل گھولتا ہوں آگے کوئی نہ کوئی مولوی کو کم پا رہا ہوں دا جی میں ٹی وی لگاتا ہوں آگے کوئی نہ کوئی ایسا چیرہ جو سارا سال دیکھنے میں نہیں آتا ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بحث کر رہا ہے کربلا میں دو شہزادوں کی جنگ تھی ایک نے بائیت مانگی ایک نے بائیت کرنی تھی ایک نے نہیں کی اس نے ٹھیک کیا جو ایک وہ کہے کہہ رہا ہے کر لیتا تو ٹھیک تھا جو کرنے کے دلائل ہیں وہ بھی سن رہا ہوں جو نہ کرنے کے دلائل ہیں وہ بھی سن رہا ہوں جنگ کے واقعات سن رہا ہوں جنگ کے حالات سن رہا ہوں جنگ کے بات کے نتائج سن رہا ہوں سن سن کے میرے کان پک گئے ہیں میں کہہ رہا ہوں نور خدا اور روح پیمبر سے جنگ تھی نورِ خدا اور روحِ پیمبر سے جنگ تھی یعنی شریعتوں کے مقدر سے جنگ تھی اکبر کا تو بہانہ تھا دراصل دوستو فوجِ ستم کی اللہ اکبر سے جنگ ہے کیا بات ہے آپ ٹیک سوڑیں گے یا سفیدہ داریوں والے بزرگ بگایا ٹیک کے بیٹھیں آپ سے کہہ رہا ہوں آگے آجا یار آجا آگے پانی آیا آجا کے یہ آئے اکبر کا تو بہانہ تھا دراصل دوستو فوجِ ستم کی اللہ اکبر سے جنگ تھی آجا تسیدہات نہیں دے رہے منو میرے نا تنینہ تسیدہ نراض دو تین سوال کرنی پہلا سوال کر رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جاؤں گا میری گزارش ہے یہ مستورات سے کہ اگر تو کوئی ضروری بات اتنی ہے کہ مجلس سے بھی زیادہ ضروری ہے تو فیروں کیتی رکھو اور اگر مجلس زیادہ ضروری ہے تو پھر مہربانی کریں جی بعد اچھے گلنگ کر لینا ابتدا جس سے ہو ازانوں کی میرا خیالیں جڑے نہیں ہلے ہونا آج تک ازان ہی نہیں سنی آزان کہاں سے بیجن شروع دیا اللہ ہو اکبر اب مجھے نہیں پتا کہ میرا علی اکبر بادشاہ کیا ہے اللہ نے آزان کا آغاز کرتے ہوئے جس کے نام اور اپنے نام میں اور کا فاصلہ بھی نہیں رکھا اسے علی اکبر کہتے ہیں آئے ہائے آئے ہائے جنہیں سمجھا یہ لالا جی انہوں نے ہاتھ اٹھ گئے نہیں ترچہ اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ اور اکبر اللہ اکبر ابتدا جس سے ہو ازانوں کی ابتدا اترچہ تیری دعا ممنگاں گا چوتھے مصرے تیوے جیڑی شخصیت ہے اوہ شخصیت دی جیڑی شہیں اوہ ندوان دا واسطہ دیاں گا تے دعا میری قبول نہ ہوئی پھر میرے مولا کھلو خیرات منگنج کو کمیئے پھر میرے منگنج اوہ خلوص نہیں اوہ عقیدت نہیں اوہ خالص پن نہیں جی ابتدا جس سے ہو ازانوں کی کس جگہ اس کی انتہا ہوگی پلنے والا تو ہو گیا اکبر پالنے والی گود کیا ہوگی دعا بھول پھر میرے مولا کھلو خلوصیت ہے دعا بھول پھر میرے مولا کھلو خلوصیت ہے کوئی منصب کوئی رتبہ ایسا میرے دین میں آئی نہیں رہا جو میں اس گود کو دوں پلنے والا تو ہو گیا اکبر پالنے والی گود کیا ہوگی پالنے والی گود کیا ہوگی ترتیب نہ بیکھیا جی اس پاس گل گلدہ سواد لئی جو میرا گل کرنے تو دل نہیں میرا مصرے تو مصرہ پڑھنے تو دل لے علی کی لادلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے ہیں میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے موضوع سے دائم آئی نہیں ہوں گا میں جس بھی شخصیت کا ذکر کروں گا میں گھوم پھوماک امان اللہ جی مولا علی اکبر تھی یہاں مانگا لیکن ایک مصرہ ہے میرا ضرور زخمی ہو جائے گا اگر میں ادھتے نہ کھلو تاری علی کی لادلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے جہانے کون تیری نالین کے محور میں رہتا ہے اللہ کرے ہو شیعہ نہ ہوئے جنہوں سمجھ آئی ہوئے تو بی بی نو سلام نہ کر سکے باقی جو بولے ہیں انہوں نے بڑی کمال توجہ فرمائی ہے علی کی لادلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے علی کی لادلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے اے دعائیں اللہ کرے اگلا شیر سارے انہوں میں سمجھ آئے جن جمعاک ہے یہ نہیں تفر اللہ کرے کسے انہوں سمجھ نہ آئے سارے اندر سیرہ تو لنگ رہے ہیں میں اگلے کوئی گھنٹے پونے دے سفر اپنے آپ نکانگا جیتے رو شاباش تمہاری کیا بات ہے علی کی لادلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے اس قدرت کو کھولوں گا چوتھے مصرے میں تیری قدرت کے کیا کہنے جہان کون تیری نالین کے محور میں رہتا ہے اور وہی اکبر آزانوں میں جو اللہ کے برابر ہے سنا ہے کہ وہی اکبر تیری چادر میں رہتا جیو میرے مولا علی اکبر دیو لوک رو ہی بری اس سے آگے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ لیڈ ہوگے سید پوارٹر پوارٹر مجلس میں پڑھ چکا ہوں علی کی لادلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے جہان کون تیری نالین کے محور میں رہتا ہے وہی اکبر آزانوں میں جو اللہ کے برابر ہے سنا ہے کہ وہی اکبر تیری چادر میں رہتا ہے ایک اوکھی گل کرنا ہے اتنی بڑی داد کے بعد یا تو آسان ہو بات یا بہت زیادہ پاورفل بات ہو آسان نہیں زوردار جاندار پاورفل بات کر رہا ہوں زمانہ میری گال غلط ہوئے نہ تو میں نے مہمان سمجھ کے معاف نہیں کرنا سید سمجھ کے چھٹی نہیں دینی زاکر سمجھ کے ریلیکسیشن نہیں دینی یہ تو میں نے گرے بان تو نپڑا تو میں نے بار چاڑھ کے کہنا شابش بیٹا کل تو ادھر دھموں نہ کریں تیجے گل ٹھیک ہوئے پھر جڑا نہ بولے پھر میں مولا علی اکبر دی بار گئی دعا کرنگا بادشاہ تو اٹھا ذکر سنو کے نہیں بولیا یا ادھر ذہن نہیں ٹھیک یا اے بندہ اندروں کچھ نہیں زمانہ اختیار منصب عصمت نہیں سمجھا زمانہ زمانے کو پتہ نہیں جن شخصیات کو اللہ نے اختیار عصمت دیا ہوا ہے منصب عصمت دیا ہے ان کے اختیارات کیا کیا ہیں زمانہ اختیار منصب عصمت نہیں سمجھا زمانہ اختیار منصب عصمت نہیں سمجھا یہ وہ منصب ہے جس نے کل کا مشکل وقت ٹالا ہے وہ چاہے باپ کی ماں ہو یا چاہے ثانی زہرہ محمد جب بھی پالا ہے کسی زہرہ نے پالا صدقے آپ کے لئے ریاض اٹھا سکے ہیدری زمانہ اختیار منصب عصمت نہیں سمجھا یہ وہ منصب ہے جس نے کل کا مشکل وقت ٹالا ہے وہ چاہے باپ کی ماں ہو یا چاہے ثانی زہرہ محمد جب بھی پالا ہے کسی زہرہ نے پالا ہے کسی زہرہ نے پالا ہے ایک دو قطعات اور سناتے ہیں پھر ایک ناظم کے دو بان گھڑی کتھے وہے اور بھی نال نال بکھنی صحیح محمد جب بھی پالا ہے کسی زہرہ نے پالا ہے وہ جو ازانوں میں بس رہا ہے پہلے ایک سوال کیا پالنے والی گود کیا ہوگی میں جواب کسی نے نہیں دیتا لیکن سب کی داد نے یہ بتایا کہ گلت سوچن علی یہ پی وہ گود کیا ہوگی ایک سوچن علی گل میں تو انہور دست یا منودہ جواب دیا جے یا منودہ تے داد دیا جے وہ جو ازانوں میں بس رہا ہے وہ جو ازانوں میں بس رہا ہے بڑے بڑوں کو بڑا لگے گا وہ جو ازانوں میں اور ازان ایک وری درہا پہلا لفظ ازان دا اپنے ذہن جا آپ دوہ رہا ہو تو میں اگلہ لفظ ادہ پڑھا جی وہ جو ازانوں میں بس رہا ہے بڑے بڑوں کو بڑا لگے گا نجانے اکبر کے بعد کیا ہے جب اس سے پہلے خدا لگے گا جس سے پہلے اللہ لگ رہا ہے اس کے بعد کیا لگنا چاہیے یہ آپ خود سوچیں بڑے بڑوں کو بڑا لگے گا وہ جو ازانوں میں بس رہا ہے ایک لمحے کے لئے آپ یہ تصور کریں کہ آج بادشادی مجلس نہیں ہو رہی بادشادہ ظہور ہے بہت دو چرگلہ اس لمحے دین سن لو اگبت دین وہ جو ازانوں میں بس رہا ہے بڑے بڑوں کو بڑا لگے گا نجانِ اکبر کے بعد کیا ہے جب اس سے پہلے خدا لگے گا حسین گودی میں لے کے اس کو حسین گودی میں لے کے اس کو سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ ہے اور حسین کو جو نبی لگا ہو نجانِ بندوں کو کیا لگے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ایک بھائی داد کا ٹائم آتا ہے چھپ جاتا ہے حیدری وہ جو ازانوں میں بس رہا ہے بڑے بڑوں کو بڑا لگے گا نجانِ اکبر کے بات کیا ہے جب اس سے پہلے خدا لگے گا حسین گودی میں لے کے اس کو سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ ہے حسین کو جو نبی لگا ہو نجانِ بندوں کو کیا لگے ایک لفظ کہوں ایک لفظ کہوں اب جو لفظ میں چھوڑنا چاہتا ہوں جیسے میں چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں اندروں میری سنگی بھار لاندھا بول دیں نہیں پہ کیوں پہ لکانا ہے کچھ تاریخوں کے مطابق دس کچھ کے مطابق گیارہ شابان بیالیز ہجری اللہ اکبر کو خود میں سمیٹھ کے علی اکبر اپنی مرضی سے زمین پہ اُترانی اللہ کرے جڑا بولیا نہیں ہو کیلے باروں آیا ہوئے او دا کوٹ نہ کوئی تلق نہ آیا ہوئے اللہ اکبر کو خود میں سمیٹھ کے اور کوئی جگہ ہوتی نہ میں نے اُتھا یہ جیتے میں ایک ہزار فیصد یقین ہوئے پیا کہ سارے صاحب آنے مارکت بیٹھے اپنی مرضی سے بادشاہ زمین پہ تشریف لائے اپنی مرضی سے ہی آتے ہیں یہ آتے بھی اپنی مرضی سے ہیں جاتے بھی اپنی مرضی سے ہیں پیدائش والا گھر نہیں موت والا گھر نہیں کیونکہ جس گھر کی سواریاں نادل ہوتی ہیں سوار پیدا نہیں ہوتے ہیں میں بہت لمبا ہو جاؤں گا ناظم رہ جائے گی میں بڑا ڈرتا پہ ہوں آخری مجلس سے نہیں آ جاتی اگلے بانی ڈاڈے نو نیاز کٹ لیں دیں شریف کی کریے جیونا کیا بات ہو رہی تھی آہ جس گھر کی سواریاں نادل ہوتی ہیں ایک بے شرمان بے شرمان بے شرمان مولادی قسمِ ملک صاحبِ قرآن ہے امین اپنی اولاد تو زیادہ عزیز ہے جڑا سید علید عزی کر سن کے پریخان ہو جائے او دیکھتے نو دے پتر فرقی کوئی نہیں مولادی قسمِ دیکھڑی گلے ہاں کوئی سید اس حالت فہمی جنا رہوے میرے تو گوڑی ہاتھ لگتا ہے میں تھی علی نوناوی منہ تھی خیرے اور جھلے آئے ہاتھ بھی علی دی وجہ تو لگتا ہے اور تے نکڑے سرخاب دے پر لگے دے اے ہاتھ حضاداری دی وجہ تو لگتا ہے میں نے گزارش کی ہے یہ آتے بھی اپنی مرضی سے ہیں دو تن لفظ نے بڑے بریک نے سنو دے جاؤ بیٹھ جائے میرا بیٹا آتے بھی اپنی مرضی سے ہیں یہ جاتے بھی اپنی مرضی سے ہیں جس مخلوق میں انہیں توحید منوانا مقصود ہوتا ہے یہ اس مخلوق میں اسی مخلوق کا روپ دھار کے چھلے جاتے ہیں میں نے ایک بھی بندہ ملک صاحب میں نے ابھی تک پانچ دن ہو گئے ہیں داد میں نے لی ہے مجھے روز یہ لگتا ہے بھی آج کل تو کم تپیا سی آج تے کل علی داد میں نے بھول گئی ہے ایک مجمع ایک مجمع میں بندہ ہے سا مجھے نظر آ گیا پہ جیدتے میں حیدری جی یقین ہویا اس گل مولانا سلام کرنے داستے نہیں کھا میں سچی مجھے یا میں مصحب شروع کر دیا گا یا میں اس بندے تو شروع کر دیا گا میں نے کہا جس مخلوق میں انہیں توحید منوانا مقصود ہوتی ہے اسی مخلوق میں اسی مخلوق کا روپ دھار کے چھلے جاتے ہیں اور جس مخلوق میں جاتے ہیں جس مخلوق میں جاتے ہیں ایسا کامل اکمل پرفیکٹ روپ دھار کے جاتے ہیں جن میں جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہم جیسے ہیں جن میں جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم جیسے ہیں یہ نبیوں میں نبی بن کے چلے گئے فرشتوں میں فرشتے بن کے چلے گئے زمین پہ بشر بن کے آگئے توحید میں جانا تھا تو توحید میں مل گئے جا کے جو مخلوق میں دیکھتی ہے وہ بابا جی یہی سمجھتی ہے سید کہ یہ ہم جیسے ہیں میرے سرد کرانے حقیقت میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ کس جیسے ہیں کیونکہ یہ جس جیسے ہیں اسے کسی نے نہیں دیکھا وہ کیسا میں آپ کو ادھر آگے تلاش کر رہا تھا ایک مندالی پہ مولدہ میرے دل مدی تلاشی لبا ہاں یہ اپنی مرضی سے ان کی آمد ہوتی ہے ان کی تشریف آوری ہوتی ہے یہ ظہور فرماتے ہیں یہ ہر جگہ موجود ہیں بس کچھ زمانے ایسے ہوتے ہیں جس زمانے کی مخلوق کو یہ ایسی بسارت بصیرت عطا کرتے ہیں کہ وہ انہیں دیکھ سکتی ہے ورنہ یہ ہر دور میں ہر جگہ پہ موجود ہیں ایک لفظہ آگئے ہم میرا دل نہیں پہ کردہ انچہیں ڈر دے ایک ہماری علمی دنیا کا جو بند کتاب سے محبت شغف رکھنے والے بیٹھے نا کم از کم پانچ لاکھ کتابوں کی لائبریری ان کی سیدہ معصومہِ قوم پاک بی بی کے حرم پاک کے باہر ان کی پانچ لاکھ کتب کی لائبریری ہے پہاڑ جتنا نام ہے آپ کی شیعت کی علمی دنیا کا کبلا شہاب الدین قرشی مراشی انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کا ایک جملہ ہے میں انہا جی میں جیتا ہی جیمہ ملک صاحب اے اشرا پڑھا تھا میں بھار اشرا دے ویسے نہ روز ہی کوئی جملہ پڑھی جاوانا تو پھر بھی ہوتی داد پوری نہیں ہوتی کیتنا بڑا جملہ ہے وہ حرماتے ہیں اللہ کا ایک بڑا عزتدار نبی تھا جس کا نام تھا عیسیٰ عیسیٰ نبیوں کی سف میں واحد نبی ہے جو نسل سے پاک ہے مجھے جو خوشبوئے تطہیر ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ میں بات کو کھول ہوں کسی سارے سیانے پہ آنے بیٹھے ہو جو نسل سے نہیں ہے بغیر باپ کے دنیا میں آیا ہے بغیر باپ کے دنیا میں اس کی تشریف آوری ہوئی ہے منصب اس کے پاس گنتے آئیے گا خود نبی نطفے اور نسل سے پاک وقت کی بطول کا بیٹا حجت اللہ ولی اللہ نبی اللہ رسول اللہ صاحب کلمہ صاحب شریعت صاحب کتاب کتنے سارے سٹارل ہیں اس کے کندوں پہ اس کے سینے پہ بطول کا بیٹا نطفے سے پاک نسل سے پاک بغیر باپ کے نبی ہے رسول ہے پیغمبر ہے ولی ہے اجت ہے مسیحہ ہے کومبیز نہیں کہہ کے مردہ زندہ کر دیتا ہے وقت کی بطول کا بیٹا ہے اتنی ساری عزتیں ہیں اس نبی کے پاس اور وہ نطفے سے پاک ہے نطفے سے پاک ہے یہ بات کر کے عیسیٰ کے فضائل لکھے انہوں نے آگے ایک بات کی ہے انہوں نے فرمایا ایک بادشاہ ہے آل محمد کے خاندان کا آل محمد کے خانوادے کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے حسین حسین کی ایک سواری ہے جس کا نام ہے مرتجز مرتجز کی ماں کا نام ہے مجلی تاریخ میں مجلی کا شوہر مرتجز کیا باپ نہیں ہے مرتجز کی ماں کا نام ہے مجلی نہ مرتجز کے باپ کا نام کسی کو بتا نہ مجلی کے شوہر کا باپ کا شوہر کا کسی کو بتا کیوں انہوں نے فرمایا جیسے عیسیٰ نطفے سے پاک ویسے مرتجز نطفے سے پاک پہاڑ تو پاوری آگے ہے پہاڑ تو میرے بھائیا آگے ہیں فضائل کا پہاڑ ہے فضائل کا پہاڑ ابھی یہ تو تمہیدی جملہ ہے حیدری جی ہے میرے سیرتے قرآن ہے میرے آسدے ماتمی جتنی مقدس شاہی کھوئی نہیں اے سارا ملک ساں ماتمیہ دا استمائے اے ماتمیہ دا سیرتے ہاتھ رک کے قسم کھا رہے ہیں کال تک یہ سارا استمائے زندگی مور بھوک پیاس فیملی پانی ہر سے سے بینے آگے ادھر بیٹھ کے واہ 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 کرتا رہے ہیں میری داد کا کشکول نہیں بھرے گا انہوں نے کہا جیسے عیسیٰ نطفے سے پاک ویسے حسین کا گھوڑا حسین کا رہوار نطفے سے پاک ہے لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے اگر یہ دونوں نطفے سے پاک ہیں تو ان کی عزت ایک جیسی ہے آگے انہوں نے وجہ لکھی انہوں نے کہا عیسیٰ نطفے سے پاک ہونے کے باوجود جس تہلیز کو کراس کر کے اندر نہیں جا سکتا مرتجز وحی سے گزر کے بدول کی چادر میں جاؤ کھاتا آپ ہاتھ اٹھاتے تو ہنڈرڈ فرسنٹ ہو جا سکتا اٹھا دیں ہاتھ حیدری آپ کی دعا میرا لیے گا عیسیٰ کو اجازت نہیں ہے بدول کے ذہن میں داخل ہونے کی اتنے سارے ستار اتنے سارے منصب ہونے کے باوجود عیسیٰ کی انتہا کا نام ہے بدول کی چوکھٹ مرتجز چوکھٹ پہ آتا ہے چوکھٹ سے گزر کے دروازہ کراس کرتا ہے دروازہ کراس کر کے ڈیوڑی میں سے گزرتا ہوا سیدہ کے سہن میں آتا ہے اور پھر بدول کی چادر میں جاؤ کھاتا ہے اگر نطفے سے ہوتا تو جاؤ بدول کی چادر میں نہ کھاتا مجھے یاد ہے بھاوجی اپنے عشرے میں جب میں سوگو پڑھا شاید دوسرے سال کا عشرہ تھا میں نے ایک ناظم پڑی سرکار مرتجز پہ ایک جملہ مجھے یاد آگیا مصرہ نہیں یاد آیا ناظمہ پڑھ رہ گئی یوں سیدہ جاؤ کھلا رہی ہیں مرتجز کو کتنی داد ہو گئے اس توگے تھے فرمون حقیقی داد اس توگے نہیں ہو سکتی اگر فردوجہ نظام غیبیم داد آلہ شروع ہو جاندہ ٹھیک ہے نا اس توگے ملک صاحب حقیقی داد نہیں لیکن اگر میرا جملہ بٹا ہو گئے تو فرمین بٹی داد چھئی دیئے یہ جملہ ہے مرتجز اس بطول کی چادر کے اوپر جو کھاتا تھا جس کے سائے میں پنج تن بیٹھتے تھے تا کرو بابا اس سے بڑا جملہ ہے ہی نہیں مری زاکری میں میں نے مارس اٹھے اس بندے یہ دا ہاتھ نہیں اٹھے جس چادر کے سائے میں پنج تن بیٹھتے تھے مری زاکری میں پنج تن بیٹھ مری زاکری میں پنج زاکری میں پنج بڑا jنگی داد آلی 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 آ آئے ہیں یہ مقام ہے حسین کے رہوار کا ہر بندے دے اندر نا جی ایک عزدار ہوں گا ہے وہ عزدار بابا جی جب مجلس میں بیٹھتا ہے نا تو اس کی ہاتھ میں ایک ترازو ہوتا ہے جو زاکر کی بات کو تولتا ہے اس کا وزن اس سے پورا محسوس ہوتا ہے تو وہ اسے داد دیتا ہے اپنے اندر لے عزدار دیتا ہے عزو نوزرانہ صدہ کرے آجے تو میں تول کے گلدہ جب آپ جس رنگ اس پر دل کرے جس حسین کے رہوار کی یہ شان ہے اس کے اکبر کی کیا شان ہو جا ہے میں ست کے میں قربان ہو جاؤں میں نے اس لیے کہا تھا کہ مجھے بلکل اندازہ نہیں کہ اس جملے کا رد عمل کیا ہونا چاہیے جس حسین کے رہوار کو بطول اتنے پیار سے یوں جو کھلا رہی ہے سوچو اپنے وقت کی بطول نے اسی حسین کے اکبر کو کیسے فالہ ہوگا انشاءاللہ 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 میرے مالک نے مجھے سانسیں اور صحت اتا کیے رکھی دس محرم سوئی گیس چوک آپ کے کوٹ عبد المالک رانہ سفارش علی صاحب کی حویلی میں ٹھیک ڈھائی بجے دن زیارت اسی مرتجز بادشاہ کی شبیہ کی میں صحت اور تندرستی مالک نے دیے رکھی زندگی رہی تمہیں انشاءاللہ ضرور برامدگی کے لیے حاضر ہوں گا بیس رجب ملنک کی مجلس مسجد حیدریہ وہاں پہ بھی حاضری ہوگی دو منٹ ہی کی میری بات سن لیں میں نے اسی لیے نظم نہیں پڑی کہ میں مسائف ذرا زیادہ نظم تفیر کسے بھی مجلس ہی پڑی جا سکتی آباد تھا مدینہ آہا آہا بھائی کیا بات ہے مجلسی جن کی ہائے نکلی ہے نا اترچہ اے ندرزے نے ایک گل ان فوراں اتریئے کہ کبھی تو آباد تھا ان دنوں میں بے شک آباد نہیں ہے ان دنوں تو ہو کا عالم ہے نا مدینہ میں آباد تھا مدینہ مسجد نبوی بداہر بچپن ہے آپ کے مولا حسین کا کائنات کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرمائے دائیں بائیں صحابہ نوکر جان سار انسار سارے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے ایک ایک لفظ اپنے اندر لکھو اے میں گال ایک منٹ بعد ختم کر رہاں گا اے تھے ماتم اے جو ہوئے گا جی میں مولا دی قسم ہے جو تو اٹھا میار ہے اے جو لگے گا ملک صاحب جی میں سچی مچھی کو جنازہ پہ اٹھ دا ہوئے رسول تشریف فرمائے دائیں زانوں پہ بلا تشبیح حسین تشریف فرمائے صحابہ نوکر جان سار بیٹھے ہیں تبادل خیالات ہو رہے ہیں گفتگو ہو رہی ہے مسائل کے حل بیان کیے جا رہے ہیں یا اچانک مصطفیٰ بادشاہ کو گلی میں دو بندوں کے لڑنے کی بلمد آواز سنائی دی ہیں سلمان جی مالک ذرا جا کے باہر دیکھئے یہ شور کیسا ہے یہ جھگڑا کیسا ہے سلمان چلتے چلتے باہر گئے ہیں لمحوں بعد باہو جی واپس آکے سلمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ باہر دو عیرابی ہیں دو بدو ہیں عرب کے سہرائی علاقے میں رہنے والے بادشاہ وہ ایک اونٹ سے لڑ رہے ہیں لڑائی کس بات کی ہے یہ بندہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے یہ بندہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے سرکار اگر آپ زہمت نہ سمجھیں تو آپ ہمارے ساتھ چل کے ذرا باہر فیصلہ تو فرما دیں تاکہ جس کا حق ہے اسے مل جائے مصطفیٰ بادشاہ نے حسین کو گول سے اتارا اس کی انگلی پکڑ کے آگے آگے سرکار پیچھے پیچھے سارا صحابہ کا ٹھولا لے کے یہ میں نے اپنی گریجویشن کی کتاب کراچی یونیورسٹی میں گریجویشن کر رہا تھا کراچی یونیورسٹی کی اسلامیات کی کتاب میں یہ باقیہ لکھا ہوا ہے چلتے چلتے مصطفیٰ بادشاہ باہر آئے بھائی کیا مسئلہ ہے دونوں آگے بڑھے سرکار سلام بادشاہ میں کہتا ہوں یہ اونٹ میرا ہے سرکار یہ بندہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے سرکار کہتے ہیں تیرے پاس پہلا لفظ پڑھ رہا ہوں مسائب کا ابھی تک ہائے تو کتنی دفعہ ہو گئی دو چار دفعہ میرے فضائل ختم کرنے کے بعد ہائے انج کرے آجے جی میں واقعی پانچ محرم نو کسے شیعہ نو شیعہ ماد پتر نو ہائے کرنا بڑھ دی میں کہہ رہا ہوں اونٹ میرا ہے یہ کہہ رہا ہوں اونٹ میرا ہے سرکار فرمتے ہیں تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اونٹ تیڑا ہے اس نے کہا سرکار یہ اونٹ میرا ہے کیسے اس نے کہا سرکار اس اونٹ کو نہ ہر کریں زبا کریں اس اونٹ کو نہ ہر کریں اس کی خال اتاریں خال اتارنے کے بعد اس کے سینے پہ اندر کی طرف کالے رنگ کا بڑا داغ ہوگا بادشاہ اگر داغ نہ ہوا بندے پہنچ گئے ہیں پہلے اگر داغ نہ ہوا میں اس دوسرے بندے کو اوٹ کی قیمت بھی دوں گا اس سارے مجمع میں میں اس سے معافی بھی مانگوں گا اوٹ کی قیمت بھی دوں گا معافی بھی مانگوں گا قصطفہ بادشاہ نے کہا اس اوٹ کو نہر کرو اس کی خال اتارو خال اتار کے دیکھو نشان ہے یا نہیں اوٹ نہر ہو گیا مرشد ماتمی ہائے کرے باقی انہل میری گلی نہیں اوٹ کو نہر کرنے کے بعد مرشد اس کی خال اتار کے دیکھا گیا سیدادہ اندر کالا داغ تھا مصطفہ نے کہا تجھے کیسے پتا تھا کہ خال کے اندر کالا داغ ہوگا وہ کہتا یا رسول اللہ بہت عرصہ پہلے میں نے اس اوٹ کے سامنے اس کا بیٹا زبا کیا تھا شاید مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے شاید مجھے اس بات کو کھولنے کی اس جانور حیوان کے سامنے میں نے عرصہ پہلے اس کا بیٹا زبا کیا تھا مجھے یقین تھا جس جانور کے سامنے بیٹا زبا کیا جائے اس کے سینے پہ کالا داغ ہوگا فیصلہ ہو گیا اٹھا کے حسین کو مصطفہ مسجد میں آگے حسین کو چومتے بھی جاتے ہیں روتے بھی جاتے ہیں کبھی حسین کا چہرہ چومتے ہیں کبھی حسین کا گلہ چومتے ہیں کبھی حسین کا سینہ چومتے ہیں کبھی حسین کے ہاتھوں پہ بوسے دیتے ہیں سلمان نے اپنا امامہ اتارا اتار کے حسین کے نانا کے قدموں پہ رکھے کہتا سرکار مسئلہ ہونٹ کا تھا آپ روتے جاتے ہیں چومتے حسین کو جاتے ہیں رسول روکے فرماتے سلمان وہ ایک جانور تھا اس کے سامنے ایک بیٹا زبا کیا گیا ایک اڑ سے تک داگ اندر رہا میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب کربلا کا جنگل ہوگا میرا یہی حسین ہوگا کبھی اکمر کی ناش کبھی نصغر کی ناش جسے ہائے کرنا نہیں آرہا وہ سر نی سے کر لے جڑے ہائے کر دے پہنے ہیں مہم اللہ جی ملک سب بہت اچھی ہائے کر رہے ہیں دو چار پانچ بندے ترت شاہ میں نے ایسے دستے پہنے بابا جی جو ہائے نہیں کر رہے ہیں تو اسی شاہ لہو میں آپ کو ایک لفظ ایک پیغام سنا تھا حوصلہ شاہ لہو ایک پیغام ہے آپ کے لئے میرا نہیں اکبر کی ماں کا ہر سال میں مالک علیہ اکبر کی مجلس یہ تو پڑھتا میں ایدری جی فرمان ہونہ نہیں نا بندہ اچھے لفظ لکھ کے گھر لے جائے جیہاں جا راتی یہ لفظ تن سونڈ دے جائے نا کیاکہ بھی تیرے سیدون اچھا کے شرطی ہے لکھنا یہاں پہ ہے اکبر کی ماں کا ایک پیغام ہے قیامت تک کے پیدا ہونے والے ماتبیوں ازاداروں کے لئے بی بی فرماتی ہے دنیا کے کسی کونے خطے میں جہاں پہ بھی مجلس ہو جتنے بندے مجلس سن رہے ہوں جو بھی پڑھنے والا ہو موضوع میرا اکبر ہو اور کوئی آئے یا نہ آئے میں اس کی دکھی ماں ضرورت آہاں 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 آج دوڑی مہمان ہے نا محالی اکبر بادشاہ جی مالک صاحب میں لفظ نظر ابھی کر رہا ہوں جی باہ جی میں نہ کرتا اگر دو چار بندے مجھے بے نیازی کے ساتھ دیکھتے ہوئے محسوس نہ ہوتے اور کوئی آئے یا نہ آئے میں اکبر کی دکھی ماں ضرور آتی ہوں اور میں پردے میں بیٹھ کے مسائب نہیں سنتی مسائب مجھ سے زیادہ اکبر کے کسے آتے ہیں میں دیکھتی ہوں گریہ کرنے والوں کی آنکھیں میں دیکھتی ہوں ماتم کرنے والوں کا چہرہ میں دیکھتی ہوں ہائے کر کے رونے والوں کے چہرے کے تاثرات اور جو بندہ میرے اکبر کا دکھ سون کے نہ روئے نہ میں اس کا نام لے کے کہتی ہوں تُو نے اکبر دیکھا جو نہیں تھا ہائے ہائے اب تُو نے میرا اکبر دیکھا ہوتا تُو میرے بچے کی مسئبت سون کے بے نیازی نہ کرتا تجھے کیا بتا شہادت تک تو شاید ہم جان نہیں پائیں گے جو محول ملک سا بنا ہوئے ہیں سکت روحانیت کا شہادت تک اسی ادریجی نہیں جا پاؤں گے اسی تیاری تک ایک اور روایت پڑھتا ہوں علامہ سید مہدی بحرالعلوم تیرے مذہب شیعہ کا عرش جتنا نام ہے یہ وہ خوشکسمت علم دین ہے نہیں ایک راز اور کھولتا ہوں تین مقامات پوری دنیا میں ایسے ہیں جہاں پہ علماء ملت تشیعوں نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ تین موضوعات نہ پڑھے جائیں یہ میں نے تو بزرگوں سے سنائے جی یہ نہ ساری زندگی ذکر کر دیں کر دیں سن دیں سن دیں داڑی یہ چھٹیاں کرا لیں یہ ان بچوں کو بتانے کے لیے تین مقامات پہ تین موضوعات پڑھنا سختی سے منع ہے پہلا مقام نجف علی بادشاہ کا روضہ جہاں منع ہے سختی سے کوئی سینب کی قید نہ پڑھے نہیں سمجھ آئی جیدہ ہاتھ نہیں اٹھی ہے مرشدن سمجھ نہیں آئی پہلا مقام میں نے انہائے کری میں نے پتہ لگے کتھے کتھے ماتمی بیٹھے پہلا مقام نجف علی بادشاہ کا روضہ جہاں منع ہے علیہ کا بادار کوئی نہ پڑھے دوسرا مقام ہے کربلا غازی کا حرم جہاں منع ہے کوئی سکینہ کے تماشے نہ اے باما کھڑیاں کر کے رونا اے آلیہ دی سنتیں اے تھاڑے مولا سجاد اے باما کھڑیاں کر کے رو کوئی معصومہ کی پیاس نہ پڑھے کوئی حسین کی بیٹی کے دور اتر نہ تیسرا مقام ہے غریبِ کربلا تیرے مرشد حسین کا روضہ جہاں سختی سے منع ہے کوئی اکبر کی برچی نہ پڑھا وہا بھائی وہا وہا بھائی وہا مولادی قسمیں پندے اپنے انہیں جنازیہ ملک صاحبی میں نہیں روندے جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے ایسے گریہ نہیں ہوتا کیوں منع ہوا کب منع ہوا علامہ سید مہدی بحرال علوم پہاڑ جتنا نام ہے میں نے کہا یہ وہ خوش قسمت علم دین ہے جس نے حسین کے حرم پہ پچیس عشر محرم کے فڑے ہیں پچیس برس مسلسل لگاتار حسین بادشاہ کے حرم کے اندر مرکزی ممبر سے اس نے پچیس عشروں سے خطاب کیا ہے علمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہتے ہیں پچیسوں عشرہ میرا جاری تھا میں ایک مجلس سے خطاب کرنے کے لیے حسین بادشاہ کے حرم کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوا ہوں جیسے ہی میں سہن کے سینٹر میں وسط میں پہنچا ہوں اس علاقے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے سروں پہ ننے ننے کالے برکے تھے آنکھوں میں ان کے آنسوں تھے انہوں نے پانچ سات دس بچیوں نے مجھے گھیرے میں لیا ننے ننے ہاتھ باندھ کے کہتی ہیں سید ممبر بجا رہے ہیں میں نے کہا جی بیٹا کہتا ہے ایک سیدادی آگے بڑھ کے کہتی میں سیدادی ہوں میں تجھ سے ایک منت کرنے آئی ہوں میں نے کہا بیٹا حکم کرو اس بچی نے کہا ہمارا بڑا دل ہے آج تو ہمیں حسین کا اکبر سنا کیا بات کیا بات بھئی ہم تجھ سے منت کرنے آئی ہیں آج ہمیں تو حسین کا اکبر سنا کہتا اکبر کا لفظ سنا مجھے میرے پتن کے اندر میری روح کانف کی ہی محسوس ہوئی میں نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھے میں نے کہا میرا بیٹا جگہ نازک ہے موضو سخت ہے جگہ حساس ہے موضو شدید ہے میرا بیٹا مجھے مجبور نہ کر کہتا ہے اس بچی کے رخصار پہ یوں میں نے ہنسوں تیرتے ہوئے دیکھیں اس بچی نے کہا تو پڑ تیری مرضی نہ پڑ تیری مرضی ورنہ واسطہ تجھے اس کا ہے جس نے اسے ایک عرصہ برگے میں پارا ہے آئے آئے آہا تجھے اس بیٹی کا واسطہ جو اٹھارہ سال تک اسے برگے میں پانتی رہی جس نے اٹھارہ سال اکبر کے کپڑوں کو بھی مٹی نہیں لگنے دی کہتا ہے واسطہ اتنا بڑا تھا میں انکار نہیں کر سکا چلا میں ممبر کی طرف میں اسی لفظ پہ بھی ملک صاحب چھوڑ دوں جو آلم ابھی تمہیدی گفتگو میں ہوا ہے میں لگ دے ہی نہیں میں نے کہ کربلا پڑنی پہے گی میں ممبر پہ چلا گیا کہتا ہے میں نے اکبر کے فضائل پڑھنا شروع کیے مجھے پچیس عشروں کی مجلسیں ہلکی لگنے لگی اکبر کا فضائل میں پڑھتے ہوئے کسی اوری مقام پہ محسوس کر رہا تھا خود کو کہتا ہے فضائل کی مندل ختم ہوئی میں نے مسائب شروع کیا مجھے محسوس ہوا آج مجلس کا رنگ کچھ اور ہے کتھے تک ماتمی دا ہاتھ ہوئے دیو ماتم کردہ جائے تمہیں لگے اس لفظ درد دنوں ماتمیہ وصول کیتا ہے کہتا ہے میں نے مسائب پڑھا مسائب بھی مجھے پچھلی ساری مجلسوں کا بھول گیا کہتا ہے میں جلدی جلدی اپنی مندل کی طرف بڑھ رہا تھا یا اچانک مسائب پڑھتے پڑھتے میرے موں سے نکل گیا اکبر کو برچی لگی جس آئی نہیں کی تھی یو کی لگ دا ہے حسین دا جس آئی نہیں کی تھی یو کی لگ دا ہے اکبر دی مادہ کہتا ہے پڑھتے پڑھتے میرے موں سے یہ نکل گیا اکبر کے سینے میں برچی لگی کہتا ہے ابھی میں نے دو تین مرتبہ یہی لفظ دہرایا یا قبر حسین کا مجاور دوڑتا ہوا مجمع کے وسط میں آیا اس نے اپنا امامہ اتارا مجھے اشارہ کر کے کہتا ہے مہدی ممبر سے نیچے اتر کہتا ہے اس کے لہجے میں روب تھا میں نے کہا سرکار کوئی غلط لفظ نکل گیا میں نے کچھ غلط روایت پڑھ دی ہے کہتا ہے موں پہ پیٹھ کے قبر حسین کا مجاور کہتا ہے تُو نے ٹھیک پڑھا یا غلط مجھے یہ نہیں پتا لیکن جب سے تُو نے کہا ہے اکبر کو برچی لگی آ ممبر چھوڑ آ کے دیکھ اسی لمحے سے حسین کی قبر بھٹ گئی ہے اندر سے تازہ خون اُبل رہا ہے جسے نہیں آنا ماتم کیا کرنا آئے پرداداروں کی طرف سے کوئی بی بی ہے جو رو کے کہہ رہی آ لوگو میرا اکبر کوئی برچیوں کے یا حسین یا حسین ہائے علی اکبر آؤ لوگو برچی تک نہیں جاں پائیں گے بلک صاحب ہم سوال ہی پہتی یا میں مر جاؤں گا یہ آج کو ماں تُو کی جاندے بیٹھے گا تیاری کا ایک جملہ پڑھتا پوری ذمہ داری شہی مرتبہ سے زیادہ بھیج کے واپس بھلایا ہو بھیجا واپس بھلایا بھیجا واپس بھلایا تیسری دفعہ بھیجا ہے پھر نہیں بھلایا اس سے زیادہ نہیں بھلایا لفظ ماہشتہ کہوں گا تو اڑے دلتے نہیں جو میں پہاڑ کو درددہ چھٹا ہے اگر تو آدھے یہ تھے نا گوشتے پتھر آلے بندے تھے تو مزامین نہیں نہیں نا جی تین دفعہ بھیجے باوجبھر اس سے زیادہ بھائیہ واپس حسین نے کسی کو نہیں بھلایا پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ایک شہید ہے کربلا کا حسین کا اکبر جسے حسین نے چھتیس مرتبہ بھیجا ہے چھتیس مرتبہ واپس بھلایا ہے کبھی اکبر اجھے سیدھے سے لگانے دے کبھی اکبر مجھے ظلفے چونے دے کبھی اکبر مجھے دھاڑی پہ بوسا لینے دے کبھی اکبر مجھے کلیچے کا بوسا لینے دے آخر چھتیس بھی مرتبہ سید اکبر گوڑے کی زین سے نیچے اترے ہیں بابا کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے اکبر کہتے بابا بابا میرے مقدر میں شہادت نہیں ہے بابا میرے نصیب میں شہید ہونا کوئی نہیں حسین کہتے اکبر ہے بابا پھر مجھے بلاتے کیوں ہیں جیدی داڑی چمان اللہ جی ایک وی چٹا وہاں لینا جڑا اتنے ہی بزرگے اوہ اس گلنو چوکھا محسوس کرے گا بابا میرے مقدر میں شہادت نہیں ہے بابا پھر مجھے واپس کیوں بلاتے ہیں حسین فرماتے اکبر تو نہیں شمجھے گا کیونکہ تیرا اکبر جیسا بیٹا جو کوئی ہے اکبر تو ہوتا حسین تیرا ہوتا اکبر جیسا بیٹا پھر میں تجھے بوچھتا بیٹے کو موت کی طرف کیسے بھیجا جاتا دو تین جملے ملک جیئے تھے اے وے دلے نا پھر میرا دل کرتا پڑ دے پڑ دے میں موک جاؤں میں مر جاؤں اکبر تیرا ہوسین اکبر جیسا بیٹا نہیں نا یہ مجھے پتا ہے بابا کیا حکم ہے میدان جاؤں یا نہ جاؤں اکبر فرماتے ٹھیک ہے حسین فرماتے ٹھیک ہے میرا اکبر جا اللہ کے حوالے جیڑی بادشاہ اکبر گل کی تھی یہ نا یہ میں دعا کر رہو اللہ کرے کسے پتر نو پیو نا لو گل نہ کرنی پوئے تو نہ ہی کسے پیو نو پتر دی زبانی یوں گل سننی پوئے کھڑا کھڑا باپ موزن یا جی مر جائے اگر کوئی بات یہ اکبر والی کو کرے بابا کیا حکم ہے جا نہیں بابا ایسے نہیں ایسے نہیں پھر کیسے بابا بن کے نہیں امام بن کے وعدہ کریں اب جاؤں گا تو بلائیں گے نہیں کیا بات ہے مولا دی قسم ہے کتنی کوئی راضی ہے ایک بھر دی مہا کوڑے زہائے کرنگے میں دول ہی نہیں سکتا اس آئے دلوں اس کرمدہ والا نہیں میرے کل کوئی نہیں ایسے نہیں بابا اب بابا بن کے نہیں حجت بن کے معصوم بن کے امام بن کے وعدہ کریں اب جاؤں گا تو بلائیں گے نہیں اب جاؤں گا تو بلائیں گے نہیں اس گلت بات میں نہیں پتا ہی تھے ملک صاحب محول کیا بنے گا مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے ٹھیک ہے اکبر وعدہ ہو گیا نہیں بلاؤں گا لیکن بوڑھے باپ کی ایک منت ہے پوری کرتا ہے بابا کے ہاتھ نیچے کر کے اکبر نے ہاتھ نیچے کی بابا آپ بابا ہیں آپ حکم کریں میرے مولا ہیں میرے امام ہیں میری حجت ہیں منت کا ہے کہ آپ حکم کریں بڑھڑے باپ دیئے حصرت سنو تے مر جائیے نا تو درد نہیں بندہ جی مقدہ ہی نہیں ہوتا درد بابا حکم کریں حسین فرماتے وعدہ ہو گئے اکبر میدان جا میں تجھے واپس نہیں بلاؤں گا لیکن میری منت ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے میرا بیٹا گھوڑے کا مورک لشکر کی طرف اپنا مورک بوڑے باب کی طرف جب تک تو فوج میں گم نہیں ہو جاتا میں دور کھڑا تیرا چہرہ دیکھتا رکھ پھر پتہ نہیں یہ چہرہ دیکھنا نصیب ہو پتہ نہیں اس داڑی میں خاک میں لے جائے پتہ نہیں تیرا چہرہ خون سے بھا کیا بات ہے مولا اے نا دے مادمی پترانو سلام مترکھے مولا توانو حمد طاقت اکبر دا صدقہ دا کی پیرچھڑ حسرت رکھی بڑڑے بھاپ دی آخری لمحے حسرت کی اکبر گھوڑے کا موکر فوج کی طرف میرا بیٹا اپنا موکر میری طرف سارا مجموعی ملک صاحب اگلے سال کی اس مجلس تک ادھر کھڑا ہو کے پیٹتا ماتن کرتا رہنا درد پھر چوک ہے حق نہیں ادا ہوں دا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میں نے ماتن کا حق ادا کر دیا نا اکبر نے کہا ٹھیک ہے بابا اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اکبر کے گھوڑے نے پہلا قدم اٹھایا پیچھے سے حسین کا پہلا قدم اٹھا اکبر نے گھوڑے کو چلانا شروع کیا حسین کے قدم چلنا شروع ہوئے اکبر نے گھوڑے کو دوسری ایڑ لگائی گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا حسین نے کربلا کے میدان میں دوڑنا شروع کیا اکبر کا گھوڑا اور تیز دوڑا حسین نے سر سے امامہ اتار کے اپنی کمر کے گرد بندھا آگے آگے اکبر جا رہا تھا پیچھے پیچھے میرے کو لفظ کوئی نہیں پیچھے پیچھے بھوڑا باب آرہا تھا اکبر کے پیچھے قرآن میرے سر دے اکبر کے پیچھے دوڑتے دوڑتے پتہ نہیں کتنی دفعہ چھوکریں کھا کے حسین موک پتہ نہیں کتنی دفعہ بھوڑا باب اکبر کے پیچھے جاتا جاتا گرا اکبر کے آگے کالے پر کے والی بیوی جس کا ایک ہاتھ پہلو میں تھا ایک ہاتھ ہے اشارہ کر کے گئے تھی اکبر اور میرا حسین مرجا مر جائے گا یار کوئی مر جائے گا کوئی مات بھی بڑا پھر ایک لفظن میں کی کرا اب میں بچھلی بیچ والی شاری گفت کو چھوڑتا ہوں اکبر میدان میں آگیا اکبر نے حملہ کیا لشکرِ یزین کو لگا یہ ہم سے اتارا نہیں جائے گا حسین بن نمیر کو ابن سعد نے کہا اس کو زین سے اتارنا تیری ذمہ داری ہے اکبر لڑنا تھا ایک بندہ سامنے سے آیا اس نے کہا اکبر دو لڑنا آئے زینب کے خیمے میں آگ لگ گئی ہے اور ماتب کرو نا تیری ماں کے خیمے میں آگ لگ رہی ہے زینب اکبر نے اڑ کے دیکھا ایک جھاڑی کے پیچھے سے یہ حفین باہر آیا لوہے کی وضنی برشی اس نے اکبر کے سینے پہ ماری حسین کی آواز آئی ابباہ زینب ترین زینب ترین موسیقی